بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل شاکر سائے سہیل شاکر سائے سہیل شاکر سائے سامین محترم اللہ پاک دی حمد و سناد بار درود و سلام امام الحرمین سید سکلین امام المرسلین رحمت اللہ العالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ پاڑھو سل اللہ پھر پاڑھو سل اللہ کہ میں مٹھے مٹھے بیٹھے ہو علامہ صاحب دا بڑا جاندار کتاب ہویا ہے میں لگ دا سارا چھوڑے ہوتوں ہی لانگے ہیں چھوڑھی صورتیں آلدہ دی پھئی ہے چنگ پلے بندے سی اللہ جانے تو انہوں کی ہو گیا ہے ذرا محبت پیارنل بیداری داثبوت دیو بیدار ہو کے ذرا پڑھو ذرا درود پاک امام المبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات زندگی اندر پہلی مرتبہ اس عظیم و شان مسئل اندر تیسری صلانہ عظیم و شان سیرتِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اندر حاضری دا موقع ملے میں شکری آدھا کرنا خطیبِ اسلام مبلغِ اسلام حضرت مولانا کاری حفیظ اللہ صاحب حفیظہ اللہ بڑا جاندار کتاب فرما چکے نے حضرت مولانا کاری محمد خادم حسین صاحب حفیظہ اللہ میرے انتہائی محترم میرے انتہائی پیارے بھائی محترم جناب محمد جوید بلوئی صاحب حفیظہ اللہ دیگر ساتھی رفاقہ مسجد انتظامیہ نمازی ساتھی طلبات اسی سارے پاہی اللہ تعالی توڑے سارے دوستان دی محبت اپنی بارگاں اندر خبول فرمائے اسی اب آپ چکچوں تشریف لے آئے بار کسے دوسرے چکچوں چھبی ٹھوار چھو میرا بہت پیارا دوست میرا پاہی حضی محمد اسلام میاں محمد اسلام اپنے ساتھی اندار تشریف لے آیا جنہیں بھی ارائیل اللہ دیمی محبت قبول فرمائے دوسری سارے ساتھی علمات طلبات اللہ سب دائتیں بیٹھنا سننا سننا اپنی بارگاں اندر قبول فرمائے ذرا اچھی آمین کہہ حضرات بس چند منٹہ دی گفتگوئے چند منٹہ دی انشاءاللہ جنہی جلدی ٹیم ملدہ اور جانا ہے اس واس سے چند منٹ باس میں اپنی حاضری پانی ہے میں اپنے پائی جوید بلوش صاحب دا حکم نہیں ٹال سکیا میں اپنے ویرانوں چند ایک بات اللہ رسول دیئے سنا کے بس اجازت چاننا تسی بس بدار ہو جاؤ ایدر لے پائی یہاں گزارے تھوڑا تھوڑا قریب ہو ایدر لے میرے پائی دے رہنے محبت نال پائی ساجت علاوہ سارے بندے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ جیو اگلے ہوئے گا دے انہوں سانڈ بھی اگلے لے ہونا پہنٹ زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا میرا پائی اللہ دی رضا آتے ایدر میرے پائی بیٹھنے اللہ تو اڈیوی عمر اندر برکت فرمائے اللہ تو انمی جدائے خیر اتاب فرمائے باہر میرے ویر بیٹھنے میں نہیں کہیں دا اٹھ کے اندر آجو اونجی تھوڑا تھوڑا کیوں آجو تھوڑا تھوڑا تے نان لما کہتے شہد کوئی دو چون تے میں انہوں نام ہی آ جانگے تے ہیلپا برانڈے آلے تُس ہی ہیلپا تُس ہی کیوں نہیں ہیلپا اوپار لے بندے اور تھوڑا جا قریب آجو لاؤ ہون ذرا جو لو گئی ہیں بیدار ہو جو آپ اگال شروع کریے تھوڑا درود پاک ذرا پڑھ لو امام الانبیاء جناب محمد نہیں اینج نہیں درود پاک ذرا گجب آج کے پڑھو تاکہ مسجد اندر بہار پیدا ہو جائے اور مجمع اندر رونک آ جائے پڑھو ذرا درود پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارہ پہلو میں چند منٹہ اندر اپنے ویران دے سامنے ایک اصلاحی طریقے نال بیان کرنا چاہنا حضرات سنئے حضرت کاری عفید اللہ صاحب انہم دی تقریر کا خلاصہ میں تو اٹھے سامنے بیان کرنا ہے کہ میرے پیغمبر دی جس طرح ذات بات کمال ہے مل کے بولے آجے اے میں پیغمبر دی بات بھی سارے نہ بولے آجے کہ تے حاضری نہ پہا جائے کہ تے میرے پیغمبر دی بات بھی جمیں ذات اچھیے مل کے بولو ایمان دارینا اے میں نبی پاک دی بات بھی جمیں ذات اندر شک نہیں اے میں پیغمبر دی بات اندر بھی شک ہو سکدا نہیں تُسی یار بول دے پہ کوئی گناہ نہیں بولن والا غیر شریع ارکت نہیں کروا رہے ہیں صرف تو اٹھا ایمان اور عقیدہ اور تو اٹھا گوائی لکھوا رہے ہیں کہ تو اٹھا ایمان بن جائے جمیں نبی دی ذات آلہ ہے اے میں آمینان دے لال دی بات بھی آلہ ہے جمیں نبی پاک دی ذات اندر شک نہیں اے میں پیغمبر دی بات اندر بھی شک نہیں حضرات اے در میرے والتکو جمیں قرآن پاک دیا ایتا اندر شک نہیں اے میں پیغمبر دیا باتا اندر بھی شک نہیں جمیں قرآن لا رہب ہے اے میں میرے پاک پیغمبر دیا باتا بھی لا رہب اور بے اہب نے حضرات نبی پاک دیاں باتاں باتاں خادیاں نے نریان قرآن پاک دیاں اہتاں نے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر جو فرمایا ہے جس مقام دے فرمایا ہے جس طرح فرمایا ہے رب نے حق اور ساتھ کر کے دکھایا ہے حضرات آئیے صرف چند ایک دلیلہ تے بات ختم ہے آئیے کٹی کو پیغمبر دی بات پکیئے کٹی کو پیغمبر دی زاد لا رہب ہے اور کنی کو میرے پیغمبر دی بات لا رہب ہے تکیہ جے میرے والے ایک میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی ہے ایک پیغمبر دا بڑا پیارا یار ہے حضرات عبداللہ اس صحابی دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے کاغذ کلم پینسل ہر وے لے اپنے ہاتھ اندر راک دینے آمینہ دلال جو فرمایا کر دینے جس وقت فرمایا کر دینے تکیہ جے پندرہ چاکتے باسی ہو بڑیاں غلطیاں دور ہو جانے ہیں جے بڑے مغالطے دور ہو جانے جے ایک فضاء پیار والی فضاء بن جانے ہیں انشاءاللہ بس تو اٹھے تھوڑے جے تعاون کی ضرورت ہے کہ تُسی میری ہان الہام ملاؤ حضرات ہر کل لکھ لینوالے آقا جو فرمایا کر دیں صحابی لکھ لیا کر دا ایک دن یار آگئے آقا لگی ہو عبداللہ حوصلہ کرے کر ساریاں غلط نہیں لکھی دیا کہ انہوں پتہ نہیں پیغمبر دی طبیعت کسے میں لے سختی والی کسے میں لے نرمی والی کسے میں لے طبیعت کینج دی کسے میں لے طبیعت کینج دی اینجے نہ کریا کر ساریاں غلط نہ لکھیا کر پیار پیار والیاں لکھ لیا کر حضرات جناب عبداللہ نے لکھنا چھاڑ دیتا چاند دن گلرے نہ آقا برمان دینے یار عبداللہ کی ہو گیا غلط نہیں ہے حدیثہ نوڑ نہیں کرنا ہے دو چاروں دن ہو گئے میں تینوں بیغ رہے ہیں بڑا اوپرہ اوپرہ دیا یہاں دا سونے ان لکھا گی میں انہوں یارانے ڈک دیتا ہے میں انہوں یارانے حضرات جمیں ذات آلہ ہے وہ میں بات بھی آلہ ہے جمیں ذات آخری ہے یہ میں بات بھی آخری ہے جمیں ذات لا رہ بے یہ میں بات بھی لا رہ بے بس ساروں منندی دیرے ساروں ایمان بھی آنا چاہید ہے حضرات آئیے بے عبداللہ لکھ دا نہیں آنا ہے جی بیلیاں ڈک دیتا ہے بیلیاں کیوں ڈکے ہیں اس وعاستے کہ تُسی قدی غصے اندر اندے ہو قد پیار اندر اندے ہو ساری انگلہ نہ لکھیا کر آقا ورمان دینے ہو یہ آرے گالے نہیں اثر گالے ہوئے تو میں جس وقت جو فرماوا لکھ لیا کر تینوں پتہ نہیں میری زبان نبوت جو نکلتا ہے وہ حق اور سچ نکلتا ہے میں قد خلد بیانی اپنی بھرزین آل کوئی باد رب دین اندر نہیں کرتا بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں میں ہاتھ کو اور سچ بیان کرتا جے فرمایا وَنَّجْمِئِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُوَنِ الْحَوَا انْ هُوَا الْلَا وَحْيُوْا میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولیا کر دے مرضی بام تاب کلا بولن والے اپنی مرضی نال نہیں بولیا کر دے دین دے کسے مامنے اندر دین دے کسے ویجناب مومنے اندر آمین آمدے لال اپنی مرضی نہیں کریا کر دے پندرہ چاک دے باسیو مسلمانو نوجوانو بابیو نایرد کرنا چانا جے آمین آمدے لال دین دے مامنے اندر اپنی مرضی نہیں کر دے پھر میں نو تے تینو ہی اپنی مرضی نہیں کرنی چاہی دی بلکہ لقد کانا لگم فیر سون اللہ ہی غصوة تن حسانہ ابھی پاگ دی زدگی میرے تیرے واسطے غصوہ حسنا والد سے پیغمبر نے نمازاں پڑھن دا والد سے پیغمبر نے روزے رکھن دا والد سے پیغمبر نے حاج کرن دا تک کہ آجے کدے میرے جملے زائی نہ ہو جان پھر کلپن کلپان دا فیدا کوئی نہ ہوئے بیج نہیں ہونا چاہی دا پس چند منٹان دی گفتگوئے کل ختم کر دے آنگا اپنے ویردیاں بولیاں دے توجہ کرے آجے پیرے پیغمبر دی زاد کو زادے والد سے آمین آمدے لال نے نماز پڑھن دا والد سے پیغمبر نے روزے رکھن دا والد سے پیغمبر نے حاج کرن دا والد سے پیغمبر نے زکاپان دین دا والد سے پیغمبر نے قرآن پڑھن دا والد سے پیغمبر نے تحجت پڑھن دا والد سے پیغمبر نے اشراق پڑھن دا والد سے پیغمبر نے جنادہ پڑھن دا والد سے پیغمبر نے نیکیوں کرن دا والد اسی ہے میرے پیغمبر نے رب نو راضی کرن دا اور اپنی مرضی نا نہیں دسیا تب ہی اپنی مرضی نہیں کر دے اسی اپنی مرضی کیوں کرنے آم پھر اسی اپنی مرضی مطابق ہم کیوں کرنے آم نہیں کرنے چاہی دے کیونکہ زندگی میرے تیرے واسطے آمین آمدے لال دی نمونہ بڑھائیے سارے آدھالوں بہترین اگر نمونہ دے آئیڈیل بنایا ساری کائناب دے مالک نے آمین آمدے لال محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی نو بنایا ہے اور آمین آمدے لال میرے والد یان کریا دے تبی پاک اپنی زندگی اندر جو کم کر دے نے دین دے معاملے اندر اپنی مرضی نا نہیں بلکہ رب دی مرضی نا مرضی با مطابق اللہ کریا کر دے نے وَنَّجْمِعِ زَاحَوَا مَعْزَلَّ سَائِبُكَمَ وَمَا غَوَا وَمَا يَمْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا حضرات اپنی مرضی نا نہیں بلکہ ہارگال کھول کے حضور داس گئے رب نے جو دسیوں ضرور داس گئے نا مستفیر مستفا عابد سہیرہ مشاکر ساہر نا مانمانبی دی عظمت نا را اٹی اچھی مارو جیتی پہ گمبر دی عظمت مارو نا را درات گڑا گھرکulum سندھا ہر گل کھول کے حضور داس گئے رب نے جو دسیوں ضرور داس گئے ہر گل کھول کے حضور داس گئے رب نے جو دسیوں ضرور داس گئے ہر گل دسیوں نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان ویچو بول بول کے ہر گل دسی نہ رہے نہیں تو زبان اللہ کہہ دیو بس نہ رہی نہ رہے تو رہا کہو زبان اللہ ہر گل دسیوں نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان ویچو بول بول کے دین والا فہیمت شکور داس گئے ہر گل کھول کے حضور داس گئے گل سن کے کڑپ جایا جے کھولے بین دا مل پہ جان گل بڑے پیار والی کھول کھولے انہ دین کے ایمان دا سیا نالے پاڑ پاڑ رب دا قرآن دا سیا زندگی دا سارائی زندگی دا سارائی اپنی مرسی نہیں کرنی زندگی دا سارائی زندگی دا سارائی زندگی دا سارائی دستور داس گئے ہر گل کھول کے حضور داس گئے راپ نے جو دسیوں ضرور داس گئے اپنی مرسی نالی دس کے گئے بلکہ ون نجمی ادا ہوا ما زل سائیو کم وما غوا وما یمتی کو ان الہوا راپ دی مرسی نال دس کے گئے پندرہ چک دے باسیوں اپنی مرسی نال دین بیان نے کی تا راپ دی مرسی نال بیان کر کے گئے نی آمین عمدلال علیہ السلام اس آج سے میں کہنا کائنات دے با لوگاندیاں باتا منیاں میں جا سکدیاں نے چھٹیاں میں جا سکدیاں نے نوگاندیاں گلہ منیاں میں جا سکدیاں نے ٹھکرائیاں میں جا سکدیاں نے لوگ سچ بھی کہہ سکدے نے لوگ غلط بھی کہہ سکدے نے پیر سچ بھی بول سکدے نے پیر چھوٹ بھی بول سکدے نے امالوی سچ بھی بول سکدے نے مالوی چھوٹ بھی بول سکدے نے عربی سچ بھی بول سکدے نے چھوٹ بھی بول سکدے نے اجمی سچ بھی بول سکدے نے چھوٹ بھی بول سکدے نے امامان دی امام دنگر شک بھی ہو سکد ہے خطیبان دی خداپت بھی غلط ہو سکدی ہے مفتیاں دا حتوہ بھی غلط ہو سکدہ ہے میں نو پیدا کرنوالے رب دی قسمے جسی اتباہ جسی فرما پرداری دی دعوت رب دا قرآن دے رہے ہے جسی بات میں کر رہے آما جس حسی دی نال محبت اور پیار دا پیغام میں دینا چانا پانرا جگ دے باسیو ہردہ گرتو آنے والا میری محبت دا ساڑے سامنے آمینان دے لال دا پیار سامنے رکھنا چانا حضرات پیغمبر دی سات جنہ نے قدی اپنی جدگی اندر غلط نہیں فرمایا غلط نہیں کیتا پیری تری باری آئی رب نے اکھیاں مولویو غلطیاں دے لیڑے نہ جایا جے ایم پی اے ساگھ گناہ دے لیڑے نہ جائیں ایم ایل اے ساگھ گناہ دے لیڑے نہ جایا جے برائی کائنات دے لوگو برائیان دے لیڑے نہ جایا جے حیل حدیثو برائی دے لیڑے نہ جایا جے پریلویو برائی دے لیڑے نہ جایا جے میرے دیو بندی بھائیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے پینڈ والیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے شہر والیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے عربیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے حجمیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے اے پڑیو نکھیو برائی دے لیڑے نہ جایا جے ان پڑو پرائی دے نیڑے نہ جایا جے جہان والے ہو تُسی پرائی دے نیڑے نہ جایا جے پرائیاں نو رب کہہ دیتا تُسی میرے محمد دے بیڑے نہ جایا جے سارا جہان غلط ہو سکتا ہے نہ رب دا قرآن غلط ہے نہ آمینہ دے لال دی زبان غلط ہے جنہیں قرآن لا ریب اور بے آئے بے ایمہ محمد پاک دی ساتھ بھی لا ریب اور بے آئے جیدیاں دل کردہ ہے منو جیدیاں دل کردہ ہے نا منو چھٹیاں میں جا سکتیاں نے منیاں میں جا سکتیاں نے پھوڑی جی کھول لو اسی بے جانگے منیاں میں جا سکتیاں نے چھٹیاں بھی جا سکتیاں نے لیکن آمینہ دے لال دی ذاتو ذاتے میرے پیغمبر دی ذات لاکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتے لوگوں اتنا لفظاتے میں بات مکان لگیا جے میری باتے توجہ کریا جے میں آنا قرآن دیا اہتا میرے پیغمبر دیا بات آنے جس طرح قرآن دیا اہتا اندر شک نہیں ہو سکتا بے این ایسے طرح میرے پیغمبر دیا بات آنے در بھی شک نہیں ہو سکتا کائنات غلط ہو سکتی ہے جہان غلط ہو سکتا ہے جان زمیمتے آ سکتا ہے ستارے جڑ سکتے ہیں سمندرہ اندر اکردہ سکتے ہیں پندرہ جاک دے باسیو آمینہ دے نال دی زمان ویچو نکلنے والے جملے غلط نہیں ہو سکتے ہیں بے پیغمبر دی ذات بھی لا رہے بے آمینہ دے لال دی بات بھی بے نہیں ہو سکتے ہیں نئی مان دے ساتھ چھٹ دی آنگے نہ رابطہ قرآن چھوڑیا جائے گا نہ محمد دی حضیظ چھوڑی جائے گا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا جہان اپنی مرضی کردائے آمینہ دا لال سونے رب دے مرضی کردائے اپنی مرضی نہیں کردائے ایمان بناو اکیدہ مناؤ وَنَّجْمِئِ ذَا هَوَا مَعْزَلَّ سَاهِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَعْيَمْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحَيُّوَا میرے نبیدیاں باطاں خادیاں نے حضرات قرآن پاگ دیا صرف دو باطاں دے گا لگتا میں نبی پاک علیہ السلام مکہ چھڑ کے تیان کرے آجے میرے آقا مکہ پاگ نو چھوڑ کے حجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے نے تکی آجے میرے والے مکہ نو چھڑن لگے نے مدینہ دا سفر کرن لگے نے نال میرے پیغمبر دے ابو بکر جا رہے نے رجناب مکہ چھوڑ کے جا رہے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایدر ویکھے آجے علی پاک نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی نو بلایا وَحَيَا عَلِي پیارے آقا میرے قول مکہ والیاں دیا امانتاں نے مکہ چھوڑ کے جا رہے آئی امانتاں لیلا اپنے ذمہ لیلا سویرینہ نو دیکھے میرے مگر مدینہ آجائیں ہر بندے دیا امانتاں ہر بندے دے حوالے کر کے مدینہ آجائیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گل سنوا لیجے میں اگراتوانو گل سمجھانی چاہنا تیان میرے والکر یادے میں ارض کیتا ہے جو میں ذات لا رہے بے انگے بات بے اہبے جو میں ذات آخری ہے جو میں بات آخری ہے جو میں ذات اندر شاک کوئی نہیں جو میں بات اندر بھی شاک کوئی نہیں سبحان اللہ باتان کادیاں نے پھر یا قرآن پاک دیا اہتانے ہیں وَحَيَا لِي پیارے آقا میں مکہ چھوڑ کے جا رہے آئی مسرال سمان اپنے ذمہ لیلہ سویرے بندیاں نو دیکھیں واپس مدینہ آ جائینا حضرات دن چڑھیا امان تاہوالے کر دینیا نبی پاک ٹور گئے فقط گزریا علی پاک بھی مدینہ چلے گئے پچھن والیاں نے پوچھیا پندرہ چاک دے باسیو گل سنوالی جے پچھن والیاں نے علی پاک نو پوچھیا رضی اللہ تعالی یار دے نو ڈار نی لگیا آکھیا کس کل دا ڈار جے دے بسر دے تن لیٹے آسے ہیں وہ دے جان دے لوگ کی پیاسے وہ دے خون دے لوگ کی پیاسے وہ دے جان دے لوگ دشمن بن گئے تنو ڈار نی لگیا میرے وقت تک یادے ہی در ارنیاں والے کڑے نے ہی در نیزیاں والے کڑے ہوئے نے ہی در کواڑیاں والے کڑے نے ہی در برشیاں والے کڑے نے سارے کارتا چکر لگا کے کڑے ہوئے نے سارے کارتا جناب کیرا پاکے کھڑے ہوئے نے ہوئے علی پیاریا تینوں ڈرنے لگیا تینوں ارنیاں والے ہم دا ڈرنے آیا تینوں اپنی جان دا خطرہ نہیں لگیا کان دے ٹاپو آنگے میں نو مار دینگے میری جان نو خطرہ حضرت علی مسکر آگے ورمان دینے ہوئے یار کے ہو جی انگلہ کر دے پہیا پندرہ چاک دے باسی ہو تالب علم دی گلتے تیان کرے آجے آ فقیر جڑا پیغام دے رہے آجے چھوڑو جماعتہ نو کر تو انہوں پیغام کی دے رہے ہے بنا اپنا عقیدہ اپنا ایمان ٹھیک کر لے عقیدہ ٹھیک کر لے نئی پیغمبر دی زادور کی کسے دی زاد نئی آمین آمدے لال دی باتور کی کسے دی بات اللہ دی قسمیں نہیں ہو سکتی حضرت علی پاک ورمان دینے ہوئے یار کے ہو جی انگلہ کر رہے ہو آمین آمدے لال نے کیا برمایا جی ہاں جی کیا برمایا جی تو سنیا نہیں سبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی پھر والتیان کریا جی آقا فرما دینے علی بیاریا آمانتہ نے لوکہ دیا آمانتہ نے حوالے کر کے آجائیں دیکھے آجائیں مدینے آجائیں یار ایک اللہ یاد نہیں جی کی دیا میں نو پیغمبر نے فرما دی تا سی آمانتہ مکہ والے آندیا حوالے کر کے مدینے آجائیں میں مکہ والے آندیا آمانتہ ہونا دے حوالے کر کے مدینے آنا سی میں علی نومدینے آن تو کوئی چیز روز ہی نہیں سی سکتی کوئی چیز پیچھے نہیں کر سکتی کوئی چیز رسے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی کیونکہ میرے پیغمبر نے فرما دیتا سی میرا نبی جو فرمایا کر دے حق فرمایا کر دے ساج فرمایا کر دے میرے نبی دیاں باتاں کا دیاں نے میری آقورآن پاگ دیاں اہدا نے میں علی نے مدینہ آنا سی کیونکہ عقیدہ اے وے سونے نبیدی زبان ساٹے واس قرآن کوئی نیروب سگدہ بن نجمی اذا ہوا ما ازلہ صاحب کم وما غوا وما یمتی کو ان الہوا انہو اللہ وہیویوہا حضرات باتاں گادیاں نے نیریاں قرآن پاک دیا ایتاں نیریاں قرآن پاک دیا ایتاں لو آخری گلہ بلگو آخری گلہ میرے ارتسان دے پاک پیغمبر نبی اکل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑیا کرو درود پاک سوڑیا دن درود پاک راتی درود پاک اٹھتے پیٹھتے درود پاک پڑیا کرو جاندیاں جے مشیبتہ درود پاک نال لام ٹال جاندے جے درود پاک نال منبدا نی تینوں کہنے دس اے نئی سوڑیاں نئی 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 نمادہ عن قبول hunt دیا جے درود پاک نال تھواماں قبول hunt دیا جے درود پاک نال راج راج کے درود پاک پڑھیا کرو راج راج کے پڑھیا کرو اللہ دی قسمے راج راج کے درود پڑھنا تیرا کامی آسمان تو رحمتیا بارشہ نازل کر دینا عرش والے رب العالمین دا کامی پڑھئے تھرہ درود پاک میرے اور دساند پاک پیغمبر نبی کل کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ جی میں ذات لا رہ بے پندرہ جنگ دے پاسیوں ان کے بات بھی لا رہ بے جی میں ذات آخری ہے یہ میں بات بھی آخری ہے یہ میں ذات برگی ذات کوئی نہیں یہ میں بات برگی بات کوئی نہیں حضرات کٹی اچھی ذاتیں پھر کٹی اچھی باتیں سبحان اللہ آمین آمد لال فرمان دے نے جیڑا بندہ تکیہ جی میرے والے تیرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جیڑا بندہ اچھ کر کے زمزم دا پانی پی لگیا حضرات اللہ میں نو تینو نصیب کر دے ہوئے کتے موقعیں مل جان کتے اللہ وقت لیایا ہے کتے مالک ٹیم لیایا ہے کتے اللہ بھیلا لیایا ہے کتے نصیب ہو جائے کتے آہ حدیث ذین چرا کے زمزم پیا کر آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ زمزم دا پانی پی لگیا زبان چو جیڑی دعا کرے گا دے لندر جیڑیاں نیتاں تے مراداں لیکھ پانی پیئے گا ہی تر پانی پیئے گا اوہ در اللہ نیتاں تے مراداں پوریاں کھار دے نگے یکین ہوئے بندہ ٹیل میں لے یکین نہ ہوئے پتہ نی اک نی اک نی اک نی اک نی پتہ نی منی جانی اک نی سھوڑیاں منی منی دا پتہ نئی بس منی جانی ہے نا نو دی تے گالی نی بولو نا نو دی گال نا نو دی تے گالی کوئی نہیں منی نا منی نہیں بس ایک کوئی گال منی جانی ہے کیوں منی جانی ہے ہار گال کھول کے حضور داس گئے رب نے جو دسیوں ضرور داس گئے اپنے مرضی نال نی دس کے جائے اللہ پاک دی مرضی نن دس کے جائے نے رب دیا درنا دس کے جائے نے آقا فرما دینے جڑا بندہ زم دم دا پانی پھیل لگیاں اللہ نصیب کر دے کہ دے مالک موقع لے آئے ہر رات پیال اندر کھولی گلاس اندر پانی پاکے حیج کر کے جناب کدے مالک دے سامنے آرزوان رکھی آتے کرنا کدے مالک دے سامنے اپنیاں خیشاں رکھی آتے کرنا مالک قبول کرے گا اللہ براد نہیں کرنگے اللہ موڑنگے نہیں اللہ پیچھے نہیں ہٹانگے حضرات ایچھے مل جائے جی بسم اللہ ہاں جی صاحب دے دیں جی بسم اللہ کوئی عمر دعا یا بھیر دے دیں جی بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں کھائنا دے ہو لوگا یکتے اللہ آؤں سے موقع دے دیں یکتے میرا مالکوں سے لے جائیں یکتے میرا مالکوں دردیاں بہارا نصیب کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ساڑھیکار منظور دعا مولا ساندارت جلدی بولا مولا جنا جانا ہے محبت نہ کہہ دے ہو سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے تسی آپ پر اپنے خرچت جانا ہے میں اپنے خرچت جانا ہے پریشانی کھا دے کھول کے جائے دے ساڑھیکار منظور دعا مولا میرا پائی ساجد جا رہا ہے جو میں آل دن اللہ خریت نہ لے جائے اللہ کرے اے ہوتھے ہوئے مگر اسی میں ٹور جائیے انوا کی اچھلا سوڑے تھے راج کے تیرا قرآن نہ دیتے بھی باری لیجر آفدہ قرآن ہے اچھا بھی اللہ پائی ساجد نہیں ہے محبتہ بھی قبول فرمائے ساڑھیکار منظور دعا مولا ساندار تے جلدی بولا مولا ساڑھیکار منظور دعا مولا ساندار تے جلدی بولا مولا وچھ حرم نماغ پڑا مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا وچھ حرم نماغ پڑا مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا گل سنوا لیجئے لیک بیز خلیل دے دیرے دے لوگ کی آندے نے چار جو پیرے دے کوئی فکر نے توپ ہنے رے دے ساڑھیکار جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا ساندار تے جلدی بولا مولا وچھ حرم نماغ پڑا مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا حضرات گل سنے آجے میرے اردسان دے پاک بغمبر نبی اکل کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ذات لا رہ بے یہ بات لا رہ بے یہ میں ذات بر کی ذات کوئی نہیں یہ میں بات بر کی بات کوئی نہیں بس یقین دی لوڑے ایمان دی لوڑے اتقا دی لوڑے اپنا عقیدہ پکا کر لو اپنا یقین پختا کر لو اور ختمِ نبوبتِ ایمان اسے باتا نامِ جے ذات آخری پھر بعدوری آخری بس کسے دی اور دی نہیں ہوئے گی نہیں مننی جائے گی چھوڑ دیتے جانن گے سارے پغمبر دی ذات اکے سب ذاتاں چھوڑ دیتیا جان گیا پغمبر دی بات اکے سب باتاں چھوڑ دیتیا جان گیا رب دا قرآن حرفِ آخر منیا جائے گا پغمبر دی باتنوں حرفِ آخر منیا جائے گا کائناتے اور لوگوں یہ نام ختم نبوت ہے جس ذات آخری ہے پھر بات بھی آخری ہے جس ذات بڑے گی ذات کوئی نہیں پھر بات بڑے گی کسے دی بات کوئی نہیں ایمان اور عقیدے دی ضرورتیں ایمان بنا ہم دی لوڑے حج کبال کوئی جس طرح کہے سنو اسی مسلمان ہا آمینہ دے لالدہ کلمہ پڑے ہے پھر جیدہ کلمہ پڑی دے گل بھیوں دے نالدی کری دیئے یہ کلمہ مصطفحہ دے پڑے ہے پھر زندگی بھی مصطفحہ دے طریقے دے مطابق گدارنی چاہی دیئے چھوڑ دینیا چاہی دی جانے ساری باتا نئی مان دے توڑ دیو کلمہ یڈیا پیغمبر دی حدیث توبال کسے ہور دے فتوے دی بات کرن حضرت کر دیو زبانہ یڈیا پیغمبر دے حدیث توبال کسے ہور دے فتوے دی بات کرن ساپ کچھ غلط ہو سکت آئے پس رفضہ قرآن لا رہوے پھر پیغمبر دی حدیث لا رہوے اسے باتیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے جہے ذات آنی نادے لاد دی کائنات دیا ذات آنالو آلہ ہے پھر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کائنات دیا بات آنالو آلہ جہے ذات آخری ہے پھر بات بھی آخری ہے اسی بات دے ایمان رکھو اسی بات دے یقین رکھو آئیڈیل بناو نمونہ بناو ساری کائنات دے سردار نبی دی زندگی نو والد اسے ہیں ہم انہم دے لادنے زندگی گدارندہ والد اسے ہیں پھر پیغمبر نے خوشیاں گمیاں دا سب کو چھوڑ دیتا جائے گا نہ رب دا قرآن چھوڑیا جائے گا نہ پیغمبر دی حدیث چھوڑی جائے گی یہ دے اندری عزت ہے اس اندری مقام ہے اس اندری ریفت ہے اس اندری بلندی ہے زلیل ترین و انسانے جیڑا اپنی من مجزی دے مطابق زندگی گداردہ ہے عزیم ترین و انسانے جیڑا براب کے قرآن دے مطابق زندگی گدارے پیغمبر دی حدیث دے مطابق زندگی گدارے اللہ زندہ رکھے دین اسلام تے بہت آئے دین امام تے وآخر دوانہ ار الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ جی ہے کہ اعلان سوڑو چھے اپریل بروز افتاباد نماز مغرب یعنی کہ ہون جڑی اگلے میرے دی چھے طریق ہوئے گی اس طریق نوں اکاڑا شہر دے اندر ایک بہت بڑی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منقید ہو رہی ہے چھے اپریل بروز افتاباد نماز مغرب سارے بندے سے زوق شوقنال تشریف لے آیا جی جی دے اندر سید سبتین شاہ صاحب نقبی حفیظہ اللہ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب کاری خلیل و رحمان جویز صاحب کاری صحیب صاحب میر محمدی خطیب ایشیا کاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی منادر اسلام مولان محمد نواز سیما صاحب خطیب قرآن کاری محمد یاسین بلوی صاحب چھے اپریل ساتھ نمبر چونگی شمیم مہر جہال اکاڑے دے اندر عظیم و شان ظلہ اکاڑا دی سب تو بڑی کانفرنس ہو رہی ہے سارے ساتھی انشاءاللہ اسے ذوق نہ تشریف لے آجے وہ اشتیار بھی لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ پہنچنے دی تفیق دے انشاءاللہ یہ سارے میں ہی کرنے نہیں اکی مارج بروز جمعہ رات بعد نماز مغرب انشاءاللہ مرکز صوت القرآن اتواری بیگتے چودہ وان لار تو اٹھا قریبی گاؤں ہیں بلکو روڑ دے اوپر مرکز صوت القرآن اپنا کاری یہ تاہر سنفی صاحب دا مرکز اتواری سوہت القرآن کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ چودہ وان لار دے اندر اکی مارج نو یعنی کہ ہون جڑی جمعہ رات آئے گی سارے ساتھیوں دے اندر تشریف لے آجے مولانا عیسیٰ کو کاروی صاحب حضرت مولانا کاری یحسین بلوئی صاحب انشاءاللہ کتاب فرمانے گے